السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات قیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے لیکن نئے سبق کے آغاز سے پہلے میں اپنے تمام عزیز طلبہ و طالبات سے کچھ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جن طلبہ و طالبات نے ابھی تک سرگرمی اپلوڈ نہیں کی ہے تو وہ جلس سے جلس اپنی سرگرمی مکمل کریں اور اپلوڈ کریں اور ساتھ ہی جو تیس یعنی مہانہ تیس کے لحاظ سے جو آپ کو تفریم یا سرگرمی دی گئی تھی وہ بھی جلس سے جلس اپلوڈ کریں کیونکہ آپ کو اس کے مارکس دیے جائیں گے اور وہ مارکس آپ کے اگلے آنے والے امتحانات میں شامل کیے جائیں گے اور تاخیر کی صورت میں آپ کو اس کے مارکس نہیں ملیں گے تو امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات جلس سے جلس اپنی سرگرمیاں اور مہانہ تیس میں دی گئے سرگرمیاں دونوں ہی اپلوڈ کریں گے اس وضاحت کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں سبق ہے ہمارا سبق نمبر چار آج ہمارے سبق کا دسوہ دن ہے اور چوتر سبق ہے ہمارا سورة القوسر ہم سورة القوسر آج پڑھیں گے لفظی معنی اور ترجمے کے ساتھ مکمل ترجمے کے ساتھ اور سورة القوسر کی مختصی وضاحت کر دوں کہ سورة القوسر کیوں نازل کی گئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چار بیٹیاں تھی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے بھی ہوئے لیکن نومولزگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا یعنی بچپن ہی میں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت غنزدہ تھے اور عرب میں یہ دستور تھا کہ بیٹوں سے ہی نسل کو بڑھایا جا بیٹوں سے ہی ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اب جو کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے ہی نہیں تھے اس لئے کفار مکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتیں کہہ کر تکلیف پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے یہ پیاری سی صورت نازل فرمائی ساتھی صورت سے ایک جسی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ قرآن پاکی سب سے مختصر صورت ہے اس مختصر وضاحت کے بعد اب ہم اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لغوی معنی پڑھیں گے ہمارے پاس اردو میں ہے لغ بے شک اب دیکھتے ہیں اس کی عربی کیا ہے انہ کیا ہے انہ انہ کے معنی ہے بے شک اس کے بعد ہمارے پاس ہے اردو معنی میں ہم نے عطا کیا آپ کو ہم نے عطا کیا آپ کو عربی میں اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں آقائی نازا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے آقائی نازا آقائی نازا یعنی ہم نے عطا کیا اور کاف ضمیر المقاتب ہے اور اس کے معنی ہے آپ کو تو مکمل بنا ہم نے عطا کیا آپ کو اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیالک کاؤسر خیر کثیر دیکھتے ہیں عربی میں اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا ہے الکاؤسر الکاؤسر کے معنی کیا ہے خیر کثیر اب ہم مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیجئے گا کیونکہ ابھی ابھی ہم نے اس کے لفظی معنی پڑھے ہیں انہ کے معنی ہم نے کیا پڑھا ابھی انہ کے معنی ہیں بے شک آت رہی نہ کا ہم نے آپ کو عطا کیا الکاؤسر خیر کثیر اب دیکھیں اس کا مکمل ترجمہ کرتے ہیں اے محمد ہم نے آپ کو قاؤسر عطا فرمائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی قاؤسر کی شکل میں اب اگلی آیت کے الفاظ معنی کی طرح چلتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے معنی کے اعتبار سے لفظ پس نماز پڑھیں پس نماز پڑھیں اب اس کے لئے عربی میں کیا استعمال ہوا لفظ پاکے معنی ہیں پس نماز پڑھیں پس نماز پڑھیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپنے رب کے لئے نیا لگ ہے اپنے رب کے لئے عربی میں دیکھتے ہیں کیا استعمال ہوا ہے اس کے لئے لی ربی کا لی ربی کا دیکھیں لی جو ہے حرفیجر ہے اور اس کے معنی ہیں لیے اور کے بعد کاف جو ہے کافز امیر المخاطب ہے اور اس کے معنی ہیں اپنے یہاں پر یعنی اپنے اس کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے تو لے راپ بیکا کے معنی بنیں اپنے رب کے لئے اس کے بعد اور قربانی کیجئے نئے لفظ ہے اور قربانی کیجئے اب اس کی عربی دیکھتے ہیں ون حر اور قربانی کیجئے اب ان لفظی اور معنیوں کو ہم مکمل آیت کی شکل میں پڑھتے ہیں میں ساتھ پڑھئے گا فاکولی پر نماز پڑھیں لے رب بیکا اپنے رب کے لئے ون حر اور قربانی کریں اب اس کا مکمل ترجمہ کرتے ہیں پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں یہ اللہ تعالیٰ کسے مقاتب ہیں اللہ تعالیٰ آسواللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہیں اب اگلی آیت کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہے بے شک یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا انہ بے شک کے معنی کیا ہے بے شک کے لئے عربی لفظ کیا استعمال ہوا انہ انہ کے معنی ہے بے شک اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپ کا دشمن آپ کا دشمن اس کے لئے دیکھتے ہیں عربی میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے شانیہ کا شانیہ دشمن کاف ضمیر المقاتب ہے اور اس کے معنی ہے آپ کا یعنی شانیہ کا آپ کا دشمن اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وہ معنی ہے وہ اب دیکھتے ہیں عربی میں اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا ہے ہوا ہوا کے معنی ہے وہ اور ہوا جو ہے یہ ضمیر الغائب مذکر ہے یعنی جب موجود نہ ہو کوئی مذکر یا ایک کوئی غائب ایک مذکر موجود نہ ہو تو اس کے لئے ہوا استعمال ہوتا ہے ہوا وہ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے نامراد ہے دیکھتے ہیں عربی میں اس کے لئے کیا استعمال ہوا ہے الابطر 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 کے معنی ہے نامراد ہے اب ان تمام الفاظ کو ملا کر ہم مکمل ترجمہ کرتے ہیں پھر ساتھ کریے گا ان بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن ہوا وہ الابطر نامراد ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں معنی کیا بنیں بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو قیامت تک زندہ رکھے گا اور بے شک یہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے باتیں کر کے وہ ایسے ہوئے کہ انہیں آج کو یاد کرنے والا یا ان کو جاننے والا بھی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اس طرح زندہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہمیں موجود ہو تو بچوں آپ کو چاہیئے کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں اب اب دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس ہے سرگرمی سرگرمی میں سب سے پہلے ہدایت ایک دیئے گئے الفاظ معنی کاپی میں لکھیں اور یاد بھی کریں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کاپی کے سفرے میں درمیان میں لائن کھیشیں ایک طرف تمام عربی الفاظ دکھیں گے اور ایک طرف اس کے معنی صفائی سے لکھئے گا پھر ہدایت دو ہے آیات صورت القوسر مکمر عربی معاہ ترجمہ کاپی میں لکھیں اور یاد کریں جب آپ الفاظ معنی کر لیں گے تو الفاظ معنی مکمل کرنے کے بعد یعنی تینوں آیات کے پہلے الفاظ معنی آپ مکمل لکھیں گے اس کے بعد اگلے صفحے میں ان تین آیات کو ترجمہ کے ساتھ صفائی سے لکھئے گا امید کرتی ہوں آج کے درس آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہی پر اپنے درس کا استطاع کرتی ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ